دوستو تحریک سہونیت کی وجہ تصمیعہ جبل سہون ہے جو کہ یروشیلم کے قریب واقعہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے جبل سہون پر ایک قلعہ اور چاہونی تعمیر کی تھی چونکہ یہ یہودیوں کے اروج کا زمانہ تھا اس لئے یہودیوں نے اپنی جماعت کے لئے یہی نام استعمال کیا تاکہ یہودیوں کے ذہنوں میں عظمت رفتہ کے حصول کا جذبہ پیدا ہو تحریک سہونیت میں جس پروگرام کو متعین کیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لئے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ عبرانی زبان کو اس کا جائز مقام دیا گیا اس کی اہمیت کو اجاور کیا گیا اور تمام یہودیوں کے لئے یہ لازمی تہرائے گیا کہ وہ اپنے اباؤ اجداد کی پرانی زبان عبرانی سیکھے اور اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات عبرانی زبان میں لکھے اور پڑھے تحریک سہونیت کے نتیجے میں عبرانی زبان کو یہودیوں کی کروگاری اور رسمی زندگی کے زبان کا درجہ دیا گیا گویا یہودی قوم کے سامنے ان کی ایڈیالوجی رکھ دی گئی اس کے ساتھ ساتھ انیس سو پچیس میں لارڈ بلفور کی مدد سے یرشیلم میں جو ہیبریو یونیورسٹی آف جیروسیلم قائم کی گئی وہ بھی اسی سہونی تحریک کے مرہون منت تھی تحریک سہونیت کی مدد سے پوری دنیا کے یہودیوں کو یہ یقین دلائے گیا کہ ہمارے جلوطنی کا دور ختم ہو چکا ہے اور اپنے آبائی وطن کی طرف حجرت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے یہودیوں کو فلسطین کی طرف حجرت کرنی چاہیے اور وہاں اپنی نو آبادیا قائم کرنی چاہیے چنانچہ اس مقصد کے حصول کیلئے مختلف قسم کا لٹریچر پمفلٹوں اور غیسالوں کی صورت میں شائع ہونا شروع ہو گیا تاکہ کومی احساسات کو اجاگر کیا جا سکے یہودیوں کی مالی حصیت چونکہ بہت مضبوط ہوتی تھی اس لئے غریب یہودیوں کو وظیفے دیے جاتے تھے تاکہ ان کی مالی مشکلات ختم ہو تحریکی سہونیت کی منظم شکل تو اٹھارہ سو ستنوے میں سامنے آئی تاہم فلسطین کی طرف حجرت کا سلسلہ اٹھارہ سو بیرسی میں ہی شروع ہو چکا تھا ترک عثمانوں نے ان کے فلسطین میں داخلے پر پڑی پابندیاں لگا لی تھی لیکن ان ارتیاطی اقترامات کے بوجود ان کے کچھ گروہ فلسطین میں آنے میں کامیاب ہو گئے اس کو یہودیوں کی فلسطین کی طرف پہلی حجرت کہا جاتا ہے فلسطین کا علاقہ اس وقت عثمانی سلطنت میں تھا سال 1901 میں تیورور حضل نے سلطان عبد الحمید خان کو ایک پیغام بے جا کہ یہودی لوگ ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر فلسطین کو یہودیوں کا قومی ملک بنانے کی اجازت دے دی جائے لیکن سلطان نے اس پیغام کو تکرا کر صاف جواب دے دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک سلطنت ترکیہ موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے اگر یہودیوں کی ساری دولت بھی مجیدی جائے تو بھی عرض مقدس کی ایک انچ یہودیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تمہاری ساری دولت کو میں حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں سال انیس سو پانچ میں یہودیوں کی فلسطین کی سرزمین کی طرف دوسری ہجرت ہوئی جسے ہجرت سانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ہجرت یہودیوں کا روس میں بغاوت کا نتیجہ تھی جو روس کے خلاف کی گئی اور اسے روس نے دبا دیا تھا اس ہجرت میں ان کا لیڈر بن گوریان بھی فلسطین آ گیا کیونکہ ایک روسی یہودی تھا بن گوریان نے خلیل اور سامریہ کے عراقوں میں بہت سی کالونیا اور بستیاں قائم کر لی ان آبادیوں میں بن گوریان کو یورپ کے امیر یہودیوں کی زبردست مدد حاصل رہی پہلی جنگ عظیم کے شروع میں یہودیوں نے حکومت جرمنی سے معاملات توے کرنا چاہے کیونکہ اس وقت جرمنی میں ان کا بہت زور تھا انہوں نے کیسر ویلیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی ملک بنانے میں مدد کرے لیکن ترکی چونکہ جرمنی کا حلیف تھا اس لیے کیسر ویلیم ترکی کی ہمدردی اور حمایت کونہ نہیں چاہتا تھا اس لیے کیسر ویلیم نے یہودیوں کے اس آفر کو ٹکرا دیا لیکن پہلی جنگ عظیم کے ابتدائی مراحل میں ہی یہودیوں کے لیے حجرت کے مواقع بڑے آسان ہو گئے اور انہوں نے وسیع پہمانے پر فلسطین میں حجرت شروع کر دی سونے پہ سہاگا فلسطینیوں نے بھی یہودیوں پر اپنی زمینیں مو گولے داموں بھیجنا شروع کر دیے موسیقی